آج کے ولاغ میں آپ کو رزق میں بے انتہا کشادگی اور رزق میں برکت کے دو وظائف بتاؤں گی جن میں سے ایک وظیفہ ایسا ہے جو جسٹ آپ نے لکھنا ہے جو آپ کچن میں لگا لیں یا گھر پر کسی بھی جگہ پر آپ اسے چپکا سکتے ہیں یا پھر کاروبار میں وسط اور اضافے کے لیے برکت کے لیے آپ اسے اپنی شاپ پر چپکا سکتے ہیں یا دکان جہاں پر بھی کام کرتے ہیں بہت ہی زیادہ آسان وظیفہ ہے حد سے زیادہ آسان ہے میں نے بھی اپنے کچن میں چپکایا واہ ہے میں ابھی نیکسٹ کلپ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اسے فریج کے ساتھ چپکایا واہ ہے اور جو سیکنڈ وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی انتہائی جنون وظیفہ ہے جس کو ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ایک دعا ہے اور وہ رزق میں برکت اور اضافے کے لیے بہت شاندار دعا ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ السلام علیکم ایوریون میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بلکل ٹھک تھاک ہوں ولوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں جی ارلی مارننگ سے اور بچوں کے لیے یہاں پر میں بریکفسٹ بنا رہی تھی آئیشہ خودی اپنے لیے بنا رہی تھی سینڈوچز کہہ رہی تھی ممہ مجھے پراتھا نہیں کھانا تو مجھے سینڈوچ بنا دیں تو کباب میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے رمضان کے لیے میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ابھی سے تھوڑے تھوڑے نکل کر غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں خیر کافی زیادہ تھے تو رمضان کے لیے بھی بچ جائیں گے سٹارٹ کے دنوں کے لیے بعد میں میں دوبارہ انہیں فریز کر لوں گی انشاءاللہ تو یہاں پر میں نے آئیشہ سے کہا تھا کہ آپ خود ہی بنا لیں جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ کر لیں جو سکپ کرنی ہے وہ کر دیں کیونکہ بچے سیالڈ وغیرہ نہیں کھاتے تو جسٹ اس نے کباب ہی ایڈ کیے تھے سو جی اب آتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف بہت آسان وظیفہ ہے بہت جینون ہے رزق میں کشادگی کے لیے وسط کے لیے اور برکت کے لیے آپ بھی اس طرح سے اس پر عمل کریں میں نے بھی اپنے کچن میں اس طرح سے لکھ کر لگایا واہ ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ 35 ٹائمز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے پیپر پہ لکھ لینا ہے جیسا میرا نظر آرہا ہے اور پیپر پہ 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد آپ نے اسے کچن میں یا گھر پہ کہیں بھی آپ نے اسے چپکا دینا ہے میں نے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کچن میں ہی لگایا واہ ہے فریچ کے پاس میں نے اسے چپکایا واہ ہے سمپلی آپ نے 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور کچن میں کہیں پہ بھی آپ نے چپکا دینا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے میں نے جہاں پر لگایا وہ ہے آپ چاہیں تو کچن میں لگا لیں ورنہ کہیں بھی آپ اور کسی جگہ پر لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز بتا دوں جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے تو آپ نے میم اور ہاں کو کھلا رکھنا ہے یعنی اس کو یہ دائرے کو جو ہے وہ آپ نے کھلا رکھنا ہے بند نہیں کرنا اور بہت اچھے سے طریقے سے آرام آرام سے اتمنان سے آپ نے 35 ٹائمز لکھ لینا ہے ایک پیپر کے اوپر اور پھر اسے چپکا لینا ہے آپ چاہیں تو اس کی کوٹنگ کر کے رکھ لیں کسی بھی آپ پولیتین بیگ میں جو اچھے اچھے سے ریپس ہوتے ہیں یا پھر بچوں کی جو کوپیز کو ہم پلاسٹک کوٹنگ کرواتے ہیں تو اس طرح سے آپ اسے کوٹ کر کے پھر آپ کچن میں اسے لگا لیں یا کہیں پہ بھی جہاں بھی آپ چاہ رہے ہیں جہاں آپ کو جگہ بہتر لگ رہی ہے کوٹنگ کر لینے یا کروانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ ڈسٹ فری رہے گا اور کسی قسم کی بیدبی سے جو ہے وہ پروٹیکشن رہے گی تو میں نے اس طرح سے کچن میں لکھ کر لگایا وہا تھا میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ کو اچھا لگا ہو تو اس پر عمل بھی کیجئے گا سمپلی یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے قرآن پاک میں ہے تو اگر ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے لکھ کر بس آپ نے کہیں بھی چپکا لینا ہے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے میں تو آپ کے لیے وہی چیز لے کر آتی ہوں وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں جس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے جو مجھے اتھنٹک لگتی ہے جنون لگتی ہے وہی چیز میں اپنی یوٹیوب فائملی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیں اپنے کچن میں چپکائیں یا اگر آپ اپنے کاروبار میں وسط اور اضافہ چاہتے ہیں تو اپنی شاپ پر بھی یہ لکھ کر آپ چپکا سکتے ہیں اچھے یہاں پڑنا یہ آئیشہ نے پاپکونز بنائے تھے اور پاپکون تو اس نے بنا لیے لیکن میری اتنی اچھی سی پلیٹ اس نے توڑ دی تھی میں پلاسٹک کی پلیٹس اتنا یوز نہیں کرتی نہ مایکرو ویوز کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس طرح کی جو سرامک ہوتی ہیں یا پھر ماربل کی ہوتی ہیں یہی یوز کر رہی ہوتی ہیں تو آئے دن میری پلیٹس ٹوٹتی رہتی ہیں اچھے جو سیکنڈ وظیفہ آج مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے اور بہت آسان سا وظیفہ ہے کوئی اتنا زیادہ پڑھنے والا کام نہیں ہے بس ایک دعا ہے چھوٹی سی اور بہت ایزی سی وہ آپ نے ہر جمعے کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ریگولر اگر آپ باقائدگی سے اسے پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں بے شمار بے پناہ اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ برکت بھی ہوگی تو آگے جا کے میں یہ دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں نے خود لکھ کر رکھی ہے اپنے پاس اور اسے پڑھنے کی آپ عادت ڈالیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت ایزی سی ہے آپ ضرور اسے پڑھنے کی عادت ڈالیے گا اچھے یہ جو کلپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بلڈنگ کے نیچے ہمارے فلائٹس کے نیچے امتیاز شاپنگ سوپر مارکٹ جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے اور اس کی آج اوپننگ تھی تو بچے بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ چلیں ماما یہاں سے کچھ لے کر آتے ہیں تو مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے اس کا کیونکہ مجھے نیچے شاپس پہ جانا پڑتا تھا یا ہزبنڈ کو ڈیلی بیسس پہ ہی کہنا پڑتا تھا آج یہ چیز قتم ہے آج یہ چیز قتم ہے تو وہ لے گتے ہوئے آتے تھے ان کا بھی ٹائم لگتا تھا تو اب یہ ہے کہ نیچے مارکٹ اوپن ہو گئی ہے تو آرام سے میں خود ہی جا کے چیزیں لے آتی ہوں ہر چیز کی ہی اویلی بیلٹی ہے یہاں پر ظاہر امتیاز کا ایک نام ہے امی لوگوں کے گھر کے پاس تھا کراچی گلشن میں تو وہاں مجھے ہوتا تھا کہ اتنا زبردست مال ہے ہمارے اسلام آباد میں نہیں ہے تو اب اسلام آباد میں یہ ریسنٹلی اوپن ہوا ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے پاس ہے تو الحمدللہ کافی اس سے مجھے کنوینینٹ ہو گیا ہے چیزیں لے کر آنا یہ فش بھی ہزبن وہیں سے لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا کہ اسے واش کر کے رکھ دیتی ہوں میں نے اس میں اجوائن اور نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے واش کر کے اس کے پورشنز بنا کے تو فریزر میں رکھ دیا تھے اور جو فش اسی وقت یوز کرنی تھی اس کو میں نے مسالہ لگانے کے لیے رکھ دیا تھا میرینٹ کرنے کے بعد میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا اب آتے ہیں سیکنڈ وظیفے کی طرف جو کہ جمعہ کے دن آپ کو کرنا ہے بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے اور اس دعا کے بارے میں منقول ہے کہ یہ ہمارے بزرگانے دین نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور اس کو بہت کامل پایا ہے جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالی برکت دے گا اور رزق کشادہ ہوگا اور یہ وہ دعا ہے جو میں نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں یا چھوٹی سی دعا ہے آپ اسے زمانی بھی یاد کر سکتے ہیں تو اس چھوٹی سی دعا کو آپ نے ہر جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اس کی بقائدگی رکھنے سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا برکتیں آپ اس کے خود دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو میں نے آپ کو لکھنے کے لیے بتایا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 35 ٹائمز لکھنی ہے وہ بھی بہت زیادہ زبردست ہے اور ایزی بھی ہے صرف آپ نے لکھ کر اور چپکا دینا ہے اسے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز جمعہ کے بعد پڑھنے والی دعا کے اوپر ایک چھوٹا سا دروش شریف تھا اس کی بھی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ چلتے پھرتے باوضوع بےوضوع پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے والے کچھ فلوگز ہیں اس میں بھی میں نے آپ کو اس دروش شریف کے بارے میں بتایا تھا یہ بہت ہی آسان سا ہے اور یہ جو دعا میں نے جہاں سے دیکھ کر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اس دعا کو باقائدگی سے پڑھنے والا جو جمعہ کے بعد اسے ہر جمعہ کے بعد باقائدگی سے پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس دعا میں جو بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی صفاتی نام ہیں اور ان ناموں کو پڑھ کر ہمیں برکت حاصل ہو رہی ہے تو اس کو ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ان دونوں وظائف میں سے جو میں نے کیا ہے وہ یہی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر میں نے کچن میں لگایا ہوا ہے جو لاسٹ کلپس میں میں نے آپ کے ساتھ اپنے کچن میں لگایا ہوا دکھایا بھی ہے آپ کو سیکنڈ والا جو ہے اس کو ابھی میں نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے اس کے بارے میں میں نے بہت سناوا تھا بکس میں پڑھاوا تھا تو اس لیے میں نے اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا ایزی بھی لگا تو انشاءاللہ ان فیوچر کوشش کروں گی کہ اسے بھی پڑھوں اچھا یہاں پر نا ہماری جو بلڈنگ کے نیچے میں نے آپ کو بتایا تھا رش یہاں پر اس قدر زیادہ تھا کہ جیسے یہاں کوئی مفت میں چیز مل رہی ہو یا کسی چیز پر ڈسکاؤنٹ ہو کسی بھی چیز پر کسی قسم کا کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگ اتنے زیادہ آئے تھے یہاں پر کیونکہ ہمارے ایریا میں اسلام آباد کے کوئی اس طرح کا سوپر مارکٹ نہیں تھی پنجاب کیشن کیری تھا وہ تھوڑا دور تھا پیدل کا رستہ نہیں تھا اور یہ تو بالکل ہماری بلڈنگ کے نیچے ہی ہے ابھی میں باہر سے آپ کو اپنی بلڈنگ بھی دکھاتی ہوں اوپر فلیٹس ہیں اور نیچے امتیاز مال ہے یہاں پر ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے جو امتیاز سے لاتے ہیں گروسری ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کس قسم کا سوپر مارکٹ ہے ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے چاہے وہ گوشت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو بیف، مٹن، چکن، فش، فروٹس، ویجٹیبلز گروسری آئٹمز کی ہر چیز ہر ورائٹی ہے یہاں پر تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ کافی کنوینینٹ ہو گیا ہے مجھے یہاں سے چیزیں لے کر آنا اپنے لیے گھر کے لیے اور یہ اسلام آباد باراکو کا ایریا ہے یہی والا روڈ آگے مری کی طرف جاتا ہے پر ابھی نیا نیا فلائی اوور بنا ہے مری کی وجہ سے کیونکہ مری میں اتنا رش ہوتا تھا لوگوں کا آنے جانے کا تو ہمارا روڈ بلوک رہتا تھا اس وجہ سے اوپر ایک فلائی اوور بنایا ہے جس کی وجہ سے اب رش تھوڑا کام ہوا ہے اور یہ ہیں ہمارے فلائٹس نیچے امتیاز سپر مارکٹ ہے اور یہ اوپر کا جو پورشن ہے یہاں پر ہمارے فلائٹس ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور اب دعا ہے کہ ان کا یہ جو سپر مارکٹ ہے یہ بھی اچھی سے چل جائے اس میں اللہ تعالی برکت دے کیونکہ کسی کے لئے دعا کریں تو اپنے حق میں وہ پہلے قبول ہوتی ہے اور بعد میں دوسرے کے لئے قبول ہوتی ہے اللہ تعالی ان کو برکت دے اور ان کے کام میں وسط ہو کشادگی ہو یہیں پر آج کا ولوگ ختم کرتی ہوں ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو کچھ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کری دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا سٹے فٹ، سٹے ہلدی اور تیک گوڈ کیر آف یور سیلف اللہ حافظ